بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عقائد پر گفتگو ہوتی ہے یعنی عقید توحید عقید رسالت اور عقید ماد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو ظاہرہ اس میں بھی اسی طرح کے مضامین ہیں اور اس صورت میں اللہ تبارک وطالعہ نے اتمنان آزم کا ذکر کیا ہے ایک ایسا اتمنان جو سب سے بڑا اتمنان ہے اور وہ اتمنان وہ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کے تعلق کے بعد حاصل ہوتا ہے انسان دنیا کے اندر جو صورتاً بہت سے اتمنان حاصل کرتا ہے لیکن وہ اتمنان سوری ہوتی ہیں اتمنان حقیقی نہیں ہوتا اتمنان حقیقی وہی ہے کہ جس میں اس حقیقی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق وابستہ ہو پھر وہ اتمنان قلب بے اترے اور وہ ایسا اتمنان اترتا ہے کہ خود اللہ تبارک وطالعہ اس انسان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ متمین ہیں ایک انسان خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں متمین ہوں ایک اللہ کہتا ہے کہ تو متمین ہے تجازہ اسی صورت کے آخر میں فرما دیا یا ایتو نفس المتمینہ اے نفس متمینہ اے وہ نفس جس کو اتمنان کلی عطا کر دیا گیا ایسا اتمنان عظم عطا کر دیا گیا ہے کہ ارجی الہ رب کی راضیت مرضیہ کہ لوڑ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے یعنی رضا منتی ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے خوش ہیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی بس تو داخل ہو جائے میرے بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں تو این اس وقت یہ اتمنان قلبی کا اعلان نصیب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف جانے لگتا ہے اس وقت خطاب ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اسے کہ یا ایتو نفس المتمینہ یہ وہ اتمنان آزم جس کی تلاش میں انسان ساری زندگی لگاتا ہے اولیاء کاملین ساری زندگی اسی کے لیے ضربے لگاتے ہیں سالین اسی کی تلاش میں رہتے ہیں اور عام دنیا دار بھی اسی اتمنان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن راستہ غلط اختیار کر بیٹھتے ہیں لہذا ان کو وہ ڈیسینیشن ملتا نہیں ہے لیکن یہ وہ اتمنان آزم ہے جو اس صورت میں اللہ تبارک وطالعہ ذکر فرمایا اور اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تبارک وطالعہ چار قسمیں کھائی ہیں چار قسمیں کھانے کے بعد مضمون کو ذکر کیا اور یہ حقیقت بتائی کہ یہ جو قسمیں میں نے کھائی ہیں کیا ان قسموں کے اندر عقل مندوں کے سمجھنی کی کوئی چیز ہے کہ جب میں قسم کھا کے ایک چیز بیان کر رہا ہوں تو عقل مند کو سمجھنا چاہیے کہ یار بات کچھ ہے کہ جب رب کائنات قسم کھا کے مضمون پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے تو عقل مند جو وہ سمجھ جاتے ہیں اس اشارے سے وہ پھر اپنے جو ہدایت کے مضامین حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس میں ان سرکشوں کا اور باغیوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے جو اللہ ہی کی مخلوق ہو کر اپنے خالق کے ساتھ مقابلہ کیا اس میں حامان فیرون نبرد شداد ہیں یہ بڑی بڑی قومیں جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی ان کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کیفہ فعل رب کا بیعاد کیا اے پیغمبر تُو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے آد قوم کے ساتھ کیا کیا وہ آد کی قومیں جو بڑی بڑی طاقتور بڑے اونچے اونچے مکانات بنانے والے پہاڑوں کو تراشنے والے لیکن تیرے رب نے ایک جھٹکے میں ان کو ملیہ میٹ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا سے مقابلے کی کوشش کی مخلوق ہو کر خالق سے مقابلہ یہ تو بنتا ہی نہیں تو یہ حقیقت بتائی اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی کسوٹی اور میار بتایا کہ دنیا میں میں نے خیر شر دونوں کسوٹیاں رکھی ہیں اور یہ کسوٹیاں اس لئے رکھی ہیں تاکہ بندوں کو آزماؤں ان کو خیر بھی دیا شر بھی دیا دولت بھی دی غرب بھی دی ہمارت بھی دی مفرسی بھی دی سب چیزیں دنیا کے اندر میں دیئے ہیں اب یہ دیکھے اللہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جو غربت میں مبتلا وہ ناشکری کرتا ہے یا اس غریب کو جو پہلے سے جسم جان ملا بھائے بلے ننگے بدن ہیں لیکن اس کا شکر کرتا ہے کہ یار یہ جسم جان مجھے کہاں سے ملا اسے ذات نے تو دیا یہ ایکسٹرہ ایک روٹی کا ٹکڑا تو میں ایکسٹرہ کے مطالبہ ہے پہلے سے جو اس ذات نے دے دیا اس کا شکر میں نے کتنا کیا تو میں غریب کو غربت میں رکھ کے آزماتا ہوں اس امیر کو امارت میں رکھ کے آزماتا ہوں کہ اس کو مالہ دور اس کے لئے آسان کر دیتا ہوں یہاں تک کہ بس حقیقت میراس کا مال دیتا ہوں اور میراس کے مال میں اس کی مشکت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یار یہ میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے وہ تو میراس میں اس کو بغیر جٹکے میں لاکھوں کروڑوں مل گیا پھر اس کو کیسے خرج کرتا ہے تو میں اس کو آزماتا ہوں تو بس یہ اللہ تبارک وطالعہ کو سوٹی بتا دی کہ اللہ ان کو اس طریقے سے نعمت میں اور اسی طریقی غربت کے اندر آزماتا ہے تب ہی تو ایک شاعر کہتا نا کہ زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گوھو کیسے ہی صحب فہم و زکا زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گوھو کیسے ہی صحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ دہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تو یہ حقیقت ہے تو یہ اللہ نے حقیقت بیان کی اس کے بعد نفس مطمئنہ کا ذکر کیا کہ جس نے اس بیارک کو سوٹی کی حقیقت سمجھ کر اس دنیا کی مال و دولت اور غربت کو آزمائش سمجھ کر وقت گزارا سبر کے ساتھ اور کبھی شکر کے ساتھ مسئیبت آئی تو سبر کر لیا اور راحت ملی تو شکر کر لیا بس وہ اس طریقے چلتا چلا گیا تو آخر میں اللہ اس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں اور مطمئن نفس جب بن جاتا ہے تو اس کے لئے جنت کے داخلے آسان ہو جاتے ہیں سبحانہ بلکہ اور پھر یہ حقیقت بتا دی کہ یہ کمال کیسے آسل ہو وہ آخر میں بتا دیا کہ اگر بندہ ہی چاہتا ہے دنیا میں مجھے کمال کیسے ملے کہ مسئیبت میں سبر کروں اور راحت میں شکر کروں یہ سرائیر کیسے پیدا ہوگی اللہ نے اشارہ دے دیا داخل ہو جائے میرے بندوں میں اور داخل ہو جائے جنت میں اشارہ یہ کر دیا کہ دنیا کے اندر جو میرے سالین ہیں اگر وقت انبیاء کا ہے تو انبیاء کرام ان کی دامن سے وابستہ ہو جائے انبیاء کے سلسلہ ختم نبوت کی وقت سے ختم ہو گیا تو پھر صدقین ہیں شہدہ ہیں صالین ہیں ان ایک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے ان بندوں کے اندر سے شامل ہو جائے گا تو اگلی منزل تمہاری جنت ہوگی اس لئے ان بندوں کی صحبتی حاصل کر کے تو جنتوں کا دروازہ کھول سکتا ہے تو یہ حقیقت اللہ تمہارک و تعالی اس سور میں بتا دی سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی